اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے شرخورمہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت سمپل اور کم انگیرنس کے ساتھ ہم یہ شرخورمہ تیار کریں گے اور بہت لذیذ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو اسے پھر بار بار بنائیں گے اتنا ایزی ہے کہ جو بچے بیچلرز رہتے ہیں اور اپنے ملک سے دور ہیں اور جو ہے ان کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے ایت کے سپیشلی موقع پہ تو وہ اس کو بنا کر لطفندوز ہو سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت سمپل بہت سادہ سی ریسپی ہے لیکن بہت کارامت تو چلتے ہیں انگیرنس کی طرف ناظرین ہم بنا رہے ہیں شرخورمہ اور شرخورمہ بہت سمپل طریقے سے بنے گا اس کے انگیرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں دودھ ہم نے لیا ہے ایک لیٹر یہ سیونٹی فائیو گرام سمیہ ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک دیپ پیالے میں رکھا ہے گہرے پیالے میں رکھے سے توڑیں ورنہ یہ ساری پھیل جاتی ہیں تو یہ تقریباً پچھتر گرام ہے جو ایک سٹینڈرڈ پیکٹ آتا ہے کسی بھی سمیہوں کا وہ تقریباً دو سو گرام کا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے نیٹ فیٹس 200 گرام تو آپ اس میں سے آپ اندازے سے ہاف سے تھوڑی سی کم نکالیں گے تو یہ پچھتر گرام بن جائیں گے اس کے علاوہ ہم الائٹیاں لے رہے ہیں چار عدد گھی ہم نے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسی لئے چمچے میں رکھا ہوا ہے سرونگ سپون ہے اور یہ ایک چمچ ہم نے بھر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھر کے لیا ہے اس کے علاوہ کنڈنس ملک ہے یہ ہوم میٹ کنڈنس ملک ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے کشمش پستے بادام یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اور کم کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی میں آپ کو کوانٹیٹی نہیں بتا سکتی تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنی کی طرف جی ناظرین گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ الائٹی پتاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا جلانا نہیں ہے صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے براؤن براؤن سا گولڈن براؤن سا آج ہم نے میٹیوم ٹو لو رکھی بھی ہے جیے دیکھیں گولڈن سی ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ سامنے 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 کر دیئے ہلکا ہلکا بھون جو دیں دیکھیں کافی بھون گئی ہے ہم اس کا چولہ بھن کرتے ہیں ہم اس میں دوشامل کر رہاں اور اب ہم اس کا جبارہ چولہ آم کریں گے جی ناظرین دودھ میں اب اوبال آ رہا ہے ہم نے تھوڑا سا چولہ یعنی میڈیم کر دیا تھا اب ہم اسے پھر میڈیم ٹھو لو پہ کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس میں چینی شامل نہیں کیا اگر آپ شروع میں چینی شامل کر دیتے ہیں تو آپ کا دودھ پھڑ جاتا ہے اب ہم اس میں یہ جو کنڈینس ملک ہم نے بنایا ہوا ہے یہ شامل کر رہے ہیں کنڈینس ملک شامل کرنے کے دو فائدے ہیں ایک یہ کہ اس سے آپ کا دودھ گاڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں مٹھاس موجود ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک اس کو میٹھا کر لیتا ہے اگر آپ کیا بہت زیادہ میٹھا کھایا جاتا ہے تو آپ اس کو چکھ لیں اور اپنے اس میں شیرخور میں اس کا چینی کا اضافہ کر سکتے ہیں ادر وائز اس میں جتنا میٹھا میں نے بتایا ہوا ہے یا کنڈینس ملک میں جو میری چینل پر ریسپی موجود ہے اس کے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے اب اس کے بعد ہم اس میں پھر ایک جوش دیں گے لیجئے ناظرین اس میں جوش آ گیا میں چولہ بند کر رہی ہوں میں چولہ بند کر دیا اور اس کو اب میں دس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دوں اس لیے کہ سوییاں تھوڑا سا جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھولتی ہیں تو وہ بیسیکلی اپنا اصل شکل کیا بھی نکلے گی ابھی ہم نے اس میں کوئی میوہ نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا اور اب ہم نے اسے دس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا ہے آپ کو دس منٹ پا دکھاتے ہیں جی ناظرین دس منٹ گزر گئے اور اب ہم اس کو کھول رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوییاں جو ہماری پہلے شروع میں نظر نہیں آ رہی گی آپ دیکھیں اس قدر اوپر تک آ گئے ہیں یہ دیکھیں لیجئے آپ کا شیر خورما ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پستے بادام ڈالیں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے کہ آپ جتنے ڈالنا چاہیں حضرت آر شیر خورما تیار ہو چکا ہے لیجئے ناظرین بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے شیر خورما تیار ہے اور بہت کم انگیرنس میں اور آپ یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے اب تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے یقین جانئے میرے چینل پہ بہت ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کومنٹس کیجئے بتائیے کہ آپ کی سمجھ میں کیا نہیں آیا یا آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ